صرف ایک نیکی جس نے دلوا دی جن قیامت کی دن ایک شخص ایسا حاضر ہوگا کہ جب اس کے نیکیوں اور بدھیوں کا حساب کیا جائے گا تو میزان یعنی ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے اس وقت اللہ پاک اپنی رحمت سے اس شخص کو یہ فرمائیں گے کہ جا اور ایک نیکی ڈونڈ لا کہ جس سے میں تجھے جنت میں داکر کرتا پھر وہ شخص مختلف لوگوں کے پاس جائے گا اور ان سے فریاد کرے گا کہ آج مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میں جنت میں چل جاؤ کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس اس طرح وہ بہت سے لوگوں سے ملے گا لیکن کوئی اسے اس دن ایک نیکی نہیں دے گا حتیٰ کہ وہ بہت سارے لوگوں سے ملنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ اتنے میں ایک شخص اسے پوچھے گا کیا ماجرہ ہے تو وہ اسے بتائے گا کہ میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے جس سے میں جنت میں جا سکتا ہوں لیکن آج میری مدد کسی نے نہیں اس پر وہ شخص اس نیکی مانگنے والے سے کہے گا میں نے بھی آج اللہ پاک سے ملاقات کی تھی اور میرے صحیفے میں صرف ایک ہی نیکی ہے تو میں ایسا کروں کہ یہ لے جاؤ میری طرف سے حدیہ ہیں اور جا کر اپنی جان بچا لوں اس پر وہ نیکی مانگنے والا اس نیکی کو لے کر خوش خوش اللہ پاک کے پاس جائے گا اور اللہ پاک سے ملاقات کرے گا ایرن ہونے کے باوجود اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ نیکی کس نے دی تو وہ سارا معجرہ سنائے گا کہ اس طرح میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس میں مجھے وہی نیکی تھی یہ سننے کے بعد اللہ پاک اس شخص کو جس نے وہ نیکی دی ہوگی وہاں پر حاضر کریں گے اور فرمائیں گے کہ آج کے دن مجھ سے زیادہ سخابت والا کوئی نہیں ہو سکتا لہٰذا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ یعنی نیکی مانگ رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ اور دونوں بھائی جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ ریبی ورز یہ ایک ایسی سخابت کا معاملہ ہے جو اس دن ہوگا جس میں تمام لوگ نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے ایون کے انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے تو آپ دیکھیں اللہ پاک کی رحمت بہت ہی وسیع ہے اور سخابت کا ایک ایسا عمل جو اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ اس عمل سے اللہ پاک کیامت کے دن بھی اس شخص کو معاف کر دیں گے کہ جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگا اور یہ عمل بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے کیامت کے دن جب انسان کی آنکھ کھل جائے گی سب کچھ اس کے سامنے ہوگا جنت جہنم ہر چیز تو بہت بڑا معاملہ ہوگا بہت مشکل کام ہوگا ایک نیکی دینا لیکن جب وہ انسان اپنی آپ کی پرواہ کیے بغیر وہ نیکی دے دے گا اور یہ سوچے گا کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے چلیں کوئی اور میری وجہ سے جنت میں چلا جائے تو پھر اللہ پاک کو وہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ اللہ پاک سے جنت ادا کر تو ہمیں بھی چاہئے کہ ہم دنیا میں ہی سخاوت کو عام کریں اور سخی انسان بنیں کیونکہ اللہ پاک کو سخی پسند ہے اور انشاءاللہ میں ملوں گا اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ تب تک کے لیے انہا پھرےس